بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم درس لے کر کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ تابعین کے زمانے میں تفسیر کا انداز اور کس طریقے سے کن مسادر سے تابعین نے اس کا استفادہ کیا اور تفسیر ہمارے سامنے پیش کی ہے اسی طریقے سے اس کے بعد جو تدوین کا دور ہوتا ہے جب جو ہے مختلف حنون میں کتابیں باقاعدہ مدون کی گئیں لکھی گئیں اور حدیث کی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں تو اس میں ہر جو ہے تفسیر کی کس طریقے سے جمع کیا گیا ہے وہ باتیں آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے بات آپ کے سامنے پیش کریں گے مسادر التفسیر فی احد التابعین مسادر التفسیر فی احد التابعین تابعین کے دور میں تفسیر کے مسادر کیا رہے ہیں یہاں بھی وہی مسادر جو پہلے صحابہ کے دور میں آ چکی سب سے پہلے تو القرآن الكریم اس کے بعد احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرے نمبر پر آثار الصحابہ اس کے بعد الاسرائیلیات اور تابعین کے دور میں اس کی تھوڑی کسرت بھی ہو گئی تھی صحابہ کے مقابلے میں زیادہ جو ہے تابعین نے اسرائیلیات سے بھی فائدہ اٹھایا اور الفہم والاشتہاد تابعین کے دور میں تابعین نے جن مسادر سے فائدہ اٹھایا ہے یہ وہ مسادر تھے جس میں الفہم والاشتہاد جو ہم نے آخر میں لکھا ہے پہلے جیسے قرآن کریم سے کوئی بھی تفسیر قرآن کی کرنی ہو تو خود قرآن کریم میں اس کے معنی کی اگر کوئی دوسری آیت ہوتی تھی تو تلاش کرتے تھے اور اس کے لحاظ سے اس کی تفسیر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی جو تفسیر تھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب تابعین کے دور میں آثار صحابہ بھی موجود تھے تو تابعین نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور قرآن کی تفسیر کی اس کی روشنی میں اسرائیلیات سے فائدہ اٹھانا ان کے دور میں صحابہ کے دور کے مقابلے میں زیادہ ہوا کیکو کی بہت سے اہلِ کتاب اسلام قبول کر چکے تھے اور جو ہے ان سے یہ لوگ پوچھتے بھی تھے ان سے سوال بھی کرتے تھے ان کی باتیں جو ہے لوگوں میں عام بھی کی جاتی تھیں اس طرح سے اسرائیلیات کا رواج پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا تھا یہ بھی تابعین کے دور میں اور یہ فہم و اشتہاد کی جو بات ہے یہ جو ان کو عربی زبان آتی تھی اس کے لحاظ سے قرآن میں کو سمجھنے کی جو صلاحیت فہم کی اور اشتہاد کی اللہ تعالی نے ان کو دے رکھی تھی اس کی روشنی میں یہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے صحابہ کے دور میں بھی جو ہم نے فہم و اشتہاد کی بات کہی ہے اس میں بھی اس بات کو آپ نوٹ رکھیے گا کہ یہ چیز ہوتی تھی صحابہ کے دور میں بھی کہ عربی زبان کے جو بہت سارے اشعار ہیں عربی زبان کی جو باتیں ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی بڑی کسرس سے ان سے فائدہ اٹھایا ہے قرآن کی تفسیر میں تابعین نے بھی یہ کیا ہے تابعین کے دور میں بھی یہ چیز رہی ہے یہ چند باتیں تھی ہم نے مسادر آپ کے سامنے ذکر کر دیئے جب جو ہے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور کسرس سے فتوحات ہونے لگی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ صحابہ کرام مدینے سے نکل کر کے دوسری جگہوں پر بھی جا کر کے آباد ہونے لگے تو اس طرح سے ان صحابہ سے جن تابعین نے علم حاصل کیا تو الگ الگ شہروں کے الگ الگ مدرسے بن گئے مکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے جا کر کے سکونت اختیار کی اور یہ قرآن کے ترجمان کہلاتے تھے اور بڑا اچھا علم تھا قرآن کی تفسیر کا تو ان کے شاگردوں نے ان سے جو ہے قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کیا اسی لئے علماء بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عالم الناسے بتفسیر اہل و مکہ مکہ والے یہ تفسیر کا علم سب سے زیادہ جو ہے رکھتے تھے اس کے بعد مدینے والوں کا نمبر آتا ہے ان کے قوض کے لحاظ سے کیونکہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کے شاگرد تھے تو جن شاگردوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ سے بہت فائدہ اٹھایا اور ان کی تفسیری روایات بہت کسرت سے موجود ہیں ان میں ایک نام ہے جو ہے بہت مشہور نام مجاہد کا ان کی تفسیری روایات بہت زیادہ اور یہاں تک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ پورا قرآن جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کے پاس پڑھا ہے ان میں ایک نام سعید بن جبیر کا ہے یہ اکریمہ جو ہے مولا تھے عبداللہ بن عباس کے ان کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے نے ان کو بیچنا چاہا تو کہا اس وقت عبداللہ بن عباس کے جو ہے بیٹے سے اکریمہ نے کہ کیا تم اپنے باپ کا علم اتنے پیسے میں بیچ دوگے یعنی تمہارے باپ کا علم ہے میرے پاس قرآن کی تفسیر کا علم ہے میرے پاس تاؤس بن قیسان تھے ان میں سے عطا بن عبیر عباہ تھے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ مولا تھے یہ لیکن اللہ تعالی نے کیا مقام دیا قرآن کی تفسیر کا جو علم سیکھا تو دنیا کے سردار بن گئے یہ مشہور جو ہے شاگر تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اور ان کی روایتیں بہت جو ہے مشہور ہیں اور تفسیر کی کتابوں میں ان کی روایتیں ذکر کی گئی ہیں بڑی کسرت سے ذکر کی گئی ہیں اس میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ سب ایک ہی درجہ کے نہیں ہیں اکریمہ کی روایتیں بہت زیادہ ہیں سعید ابن جبیر کی روایتیں بہت زیادہ ہیں مجاہد کی روایتیں بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو تابعین تھے جو صحابی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے تھے اور سب پیش کرتے تھے تفسیر کی کتابوں میں ضعیف سندوں کے ساتھ ان کی بھی جو ہے طرف نسبت کر کے بھی تفسیر کی بہت ساری روایتیں پیش کی گئی جو ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا یہ اسے پہلے درس میں ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن عباس مشہور ہوئے تفسیر کے تعلق سے تو جب اچھا اونچا برانڈ ملتا ہے تو دوسری جو ہے چیزیں بھی لوگ اپنی طرف سے اسی برانڈ کا نام دے کر کے پھیلا دیتے ہیں تو عبداللہ بن عباس تفسیر کا وہ برانڈ بن گئے تھے کہ اس کی ان کی طرف نسبت کر کے لوگ اپنی باتیں بھی پیش کر دیا کرتے تھے خاص طریقے سے اسلام کے دشمن تو ضعیف اور موضوع روایتیں اس میں بڑی کس رسے ہیں ان کے شاگردوں کی طرف بھی اس طرح کی نسبت کر کے بہت سی روایتیں پیش کی گئیں کیونکہ جو ہے یہ اب ان کے شاگردیں عبداللہ بن عباس کے تو ان کا برانڈ بھی بہت اونچا تھا اس لحاظ سے ان کی طرف بھی نسبت کر کے لوگوں نے اپنی دکانیں چلانے کی کوشش کی ہے یا اسلام کے دشمنوں نے یہ چاہا ہے کہ غلط چیزیں اسلام کے نام پر لوگوں میں رواج پا جائیں تو اس طریقے سے ان کی طرف نسبت کر کے تفسیریں پیش کی گئی ہیں مدینے میں جو لوگ بہت مشہور ہوئے مدینے میں جو صحابی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر کے لیے یہ بھی مشہور تھے اور قرآن کی قرآن کے لیے مشہور تھے ان کے شاگرد جو ہے مدینے میں خاص طریقے سے ان سے علم حاصل کر کے انہوں نے تفسیر کا علم فیل آیا ہے ان میں زید بن اسلم امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے بہت روایت کرتے ہیں زید بن اسلم ابو العالیہ ایک ہے محمد بن کعب قرآن ان کے ذریعے سے بہت سی جو ہے اسرائیلی روایات بھی تفسیر کی کتابوں میں آئی ہیں یہ محمد بن کعب قرآن جو کتاب ان میں سے تھے اور مدینے میں ان لوگوں کو کافی شہرت حاصل ہوئی عراق کے علاقے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں جا کر کے آباد ہوئے تھے اور وہاں عراق کے ان کے بہت شاگر تھے جنہوں نے ان سے قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود بھی ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن سے قرآن سیکھنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو بڑی قصر سے ان کے بھی شاگرد ہوئے ان میں چند مشہور نام تھے القما بن قیس مسروق اسود بن یزید مرہ حمزانی آمیر شعبی حسن بسری قطادہ بن دیعما صدوسی عراق کے علاقے کے یہ مشہور شاگرد ہیں ان کے اور ان کے ذریعے سے تفسیری روایات لوگوں میں جو ہے عام ہوئیں یہ صحابہ کے وہ شاگرد تھے جن سے تفسیر کی روایتیں تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں اور یہ پورا دور جو گزرا ہوا ہے اس میں جو تفسیر کی روایتیں ان سے آتی تھیں یہ سب زبانی ہی چلتی تھیں کتابی شکل میں مدون نہیں تھی بعد کے دور میں اس کے بعد جسے تدوین کا دور کہا جاتا ہے جو بنی امیہ کی آخری دور سے شروع ہوتا ہے اور اباسی دور کے شروع میں بڑی کسرت سے یہ کام ہوا ہے اور جب حدیث کی کتابیں ابواب پر جو ہے تصریف کی جانے لگیں تو حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ جو ہے ابواب تفسیر بھی ذکر کی جانے لگے اور اس طریقے سے حدیث کی کتابوں میں تفسیر کی جو روایتیں آئیں وہ بہت حد تک قابل اعتبار بھی تھی قابل لحاظ بھی تھی اور ان کا اپنا مقام بھی تھا اور بعض لوگوں نے باقاعدہ جو ہے تفسیر ہی کی یعنی صرف تفسیر کو ہی کٹھا کیا اس کے بعد وہ دور بھی آیا اور اس طریقے سے تفسیر بالمعصور کی کتابیں وجود میں آنا شروع ہو گئے اور جنہوں نے صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد اعتبار تابعین سے جو تفسیری روایات زبانی جو ہے نقل ہوتی تھی ان کو بڑی کسرس سے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور یہ ساری کی ساری کتابیں جو شروع میں تفسیر کے بارے میں لکھی گئیں یہ سب کی سب تفسیر بالمعصور کا ہی نمونہ تھی امام ابن جرید تبری کی کتاب ہو یا ابن المنظر کی کتاب ہو یا ابن ابی حاتم کی کتاب ہو یا ابن حبان کی ہو یا حاکم کی ہو یا ابو بکر بن مردوہ کی ہو جن سب لوگوں نے تفسیر کی جو روایتیں جمع کی ہیں اور جو تفسیر کی کتاب لکھی ہے یہ سب کی سب تفسیر بالمعصور کا ہی نمونہ ہے اس میں تفسیر بالمعصور کو ہی ذکر کیا گیا ہے ابھی تک تفسیر بالمعصور کے علاوہ تفسیر کی کوئی اور شکل سامنے نہیں آئی تھی لیکن یہ بات بھی ذکر کر دوں خاص طریقے سے تفسیر تبری کے تعلق سے جیسے تاریخ تبری کے بارے میں یہ بات ہے کہ تاریخ تبری میں امام تبری نے ہر طرح کی روایتوں کو جمع کر دیا ہے انہوں نے جمع کیا ہے اور اس کا خیال نہیں کیا ہے کہ یہ چیز ثابت بھی ہے یا نہیں ہے ایزہی بڑی کسرت سے روایتیں انہوں نے تفسیر تبری میں ذکر کی ہیں روایتیں ہی ہیں بڑی کسرت سے ذکر کی ہیں اور ان میں سے ضعیف اور موضوع روایتیں بڑی کسرت سے ہیں اس لیے کسی بھی روایت کا تفسیر تبری میں موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اس صحابی سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس تابعی سے یا اتباع تابعین میں سے جو ہیں ان سے یہ روایت ثابت بھی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے ہمارے بعض بھائی جو اس حسلے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ تو تفسیر تبری میں ہے اور یہ فلان صحابی فلان تابعی فلان جو ہے تابعی سے صلف میں سے فلان سے مروی ہے اور بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی پہلے تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا اس کی سند صحیح بھی ہے یا نہیں جب تک صحیح سند سے یہ ثابت نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں تفسیر معصور کا اعتبار وہی ہے جبکہ وہ صحابی تابعی اور اتباع تابعین میں سے جو ہیں صحیح سند کے ساتھ ان سے وہ چیز ثابت ہو جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک اس تفسیر کا بھی کوئی اعتبار نہیں اگرچہ کی وہ روایت ہی ہے لیکن اس تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ بات تھی اثر تدوین تک تفسیر کی جو کیفیت رہی او کیفیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے میرے بھائیو یہاں یہ بات بھی بتا دوں آپ کے سامنے کہ تفسیر بالمعصور سب سے پہلے اسی جو ہے اسلوب میں لکھی گئی تفسیر کا وجود ہوا بعد میں بعض لوگوں نے جو کی زبان کے بڑے ماہر تھے انہوں نے قرآن کی تفسیر زبان کی مہارت کے لحاظ سے کرنا شروع کیا تو دوسرے نمبر پر تفسیر کی جو کتابیں وجود میں آئیں وہ عربی زبان پر خاص طریقے سے اس پر زور دیا گیا اور عربی زبان کے لحاظ سے وہ تفسیریں جو ہے اس میں کی گئی ہیں اور اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے تو دوسرے نمبر پر تفسیر کی یہ کتابیں وجود میں آئیں اور اس طریقے سے تفسیر بالمعصور اور تفسیر جو لغوی لحاظ سے تفسیر ہے سب سے پہلے تدوین میں تفسیر کی تدوین میں یہی تفسیری کتابیں وجود میں آئی ہیں اور ان کے بارے میں میں نے آپ سے کہہ دیا ہے یہ بات اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم یہ بات جانے کہ تفسیر کی جو روایتیں ہیں ان کا حکم کیا ہے کس حد تک ہم اس کو جو ہے قبول کر سکتے ہیں کس حد تک اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے جہاں تک صحابہ کی تفسیر کی بات ہے تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر وہ اسی تفسیر ہے جس کا تعلق رایہ اور اشتحاد سے نہیں ہوتا تو اس کو مرفوع کا درجہ دیا گیا ہے اور وہ قابل حجت ہوگی لیکن جہاں تک تابعین کی تفسیر کا معاملہ ہے تو تابعین کی تفسیر کے بارے میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ تابعین کی تفسیر جو ہے یہ حجت نہیں ہے امام شعبہ بن حجاج جو بڑے مشہور امام ہیں اور حدیثوں کے بڑے مشہور راوی ہیں جرہ تعدیل میں جن کا اپنا بڑا اونچا مقام ہے وہ شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ اقوال تابعین لئیست حجہ فکیف تکونو حجتاً فی تفسیر تابعین کے یہ اقوال جب مسائل کے باب میں حجت نہیں ہے تو پھر یہ اقوال کیسے حجت ہو جائیں گے تفسیر کے دادوں سے خاص طریقے سے ایسی تفسیر میں نے جو ابھی آپ سے کہا یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ جو تابعین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے پیش کرتے ہیں یا قرآن کی تفسیر احادیث نبویہ سے پیش کرتے ہیں یا اقوال صحابہ سے پیش کرتے ہیں ان کا الگ معاملہ ہے جو انہوں نے اپنے فہم و اجتحاد سے پیش کیا ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ حجت نہیں ہے یعنی یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ تابعین کے تفسیر یا قوال یہ حجت نہیں ہے لیکن اگر سارے تابعین کسی آیت کی تفسیر پر متفق ہو جائیں تو پھر یہاں شبہے کی گنجائش نہیں رہتی ہے اس کو کیا کہیں گے پھر اجما کہیں گے اور اجما تو حجت ہے تو اس لحاظ سے وہ حجت نہیں ہے کہ وہ تابعی کا قول ہے لیکن اس لحاظ سے تو اس کو اہمیت حاصل ہو جائے گی کہ یہ جو ہے تابعین کا اس پر اتفاق رہا ہے تو تابعین کا اتفاق ہونے کے لحاظ سے بہرحال یہ حجت جو ہے مانی جائے گی اب اس کے بعد میرے بھائیوں جو تفسیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بڑی کسرت سے تفسیر لکھی جاتی ہیں تو بعد کے دور میں جو تفسیر کا سلسلہ بڑی کسرت سے شروع ہوا تو اس کے بارے میں اب وہاں سے جو ہے دو رائے دو منحج سامنے آیا ایک کو تفسیر بل معصور اور دوسرے کو تفسیر بل رائے کہا گیا اب یہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ تفسیر بل معصور کیا ہے اور تفسیر بل رائے کیا ہے اب تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی اب تک جو بھی تفسیر تھی تفسیر کی کتابیں جو لکھی گئی تھی وہ ساری کی ساری تفسیر بل معصور اسی کی نمائندہ تھی اور تفسیر بل معصور کے بعد تفسیر بل لغا جو یعنی لغوی مباحث جو اس کے اندر پیش کیے گئے بہت کسرت سے یہ مطلب ہے میرے کہنے کا تو ایسی تفسیریں لیکھی گئیں اور بعض جو ہے آدب اور لغت کے ماہر لوگوں نے تفسیر جو ہے لکھی تو اس میں لغوی پہلو کو بہت زیادہ اس پر فوکس کیا اور اس پر جو ہے بہت زیادہ ان کا ان کی توجہ رہی وہ بھی جو ہے ایک طرح سے سمجھئے کی تفسیر بل معصور کے ہی قابل سے اس کے بعد مختلف فرقے وجود میں آئے اسلامی تاریخ میں بدعات کا سلسلہ شروع ہوا اور بل بدعات کی الگ الگ نمائندے جو ہے قرار پائے شروع کے دور میں تو کھر یہ چیزیں نہیں رہیں جو شروع کے دور کے مختدیاں ہیں چاہے قدریہ ہوں چاہے جبریہ ہوں چاہے جو شروع کے دور کے اہل تشیع یا دوسرے یہ سب کی سب جو ہے تفسیر وغیرہ یا کوئی بھی جو ہے اسلامی مبحث اس کی طرف ان کی کوئی خاص توجہ نہیں تھی لیکن بعد کے دور میں ان بدعات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا کچھ تو ختم ہو گئے لیکن بعض جیسے متضلہ یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہوئے ان بعد کے دور میں اس نے جو ہے بہت جو ہے شکلیں اختیار کی تو الگ سے تفسیر بھی رائے کا سلسلہ وہاں سے پھر شروع ہوتا ہے اور بھی دوسرے میں نے ایک مثال صرف پیش کی ہے متضلہ کی اور بھی دوسرے لوگ ہیں اور بھی دوسری جو ہے جماعتیں ہیں جو اصل منحص سے ہٹی ہوئی تھی اور انہوں نے قرآن کی تفسیر اس انداز سے شروع کی کہ قرآن کی تفسیر میں ان کے یہاں ایسی چیزیں آگئی جس میں وہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں ان کی سمجھ جو ہوتی تھی جو صحیح بھی نہیں ہوتی تھی اس سمجھ کو اس میں ذکر کرنا شروع کیا اس سلسلے میں امام زمکشری کا نام بڑی کسرت سے لیا جاتا ہے امام زمکشری جو کی متضلی تھے لغت کے امام تھے عربی زبان کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا تھا اہل سنت کے بہت سارے مفسرین نے ان کی تفسیر تفسیر کشاف سے فائدہ انہوں نے حاصل کیا ہے لیکن کون سے معاملات میں لغت کے معاملے میں عربی زبان اور قدف سے متعلق جو باتیں ہوتی تھی اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے لیکن تفسیر کشاف میں امام زمکشری نے جو تفسیر ذکر کی ہے جہاں اس میں لغت کا معاملہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی اعتزالی فکر کے زہر کو بھی اس میں گھولنے کی کوشش کی ہے یہ بڑی کسرت سے اس کے اندر جو ہے وہ چیز داخل ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ تو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے کتنے جو ہے چھپے انداز میں اس کو زہر کو اس میں داخل کیا ہے ایک آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے جیسے میں ایک مثال یہ پیش کر رہا ہوں کہ قرآن میں ہے وَمَنْ يُتَعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بڑی کامیابی اس کی فَمَنْزُوْزِعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاظَ کہ جو جہنم کے عذاب سے چھٹکارہ پا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا امام زمکشری لکھتے ہیں اور اس سے بڑی کامیابی کیا کہ جہنم سے چھٹکارہ مل گیا جنت میں داخلہ مل گیا اب ان کے بیان کرنے کا اپنا انداز چونکہ لغت میں مہارت ہے زبان میں مہارت ہے زبان کے اسلوب کو جانتے ہیں تو کیا کیا انہوں نے وہاں پر ایک تھوڑا سا زہر جو ہے چھوڑ دیا وہ کیا تھا جو یہ کہا کہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے تو مفسری نے لکھا ہے بعد میں کہ یہ زمکشری نے یہاں پر اپنی اعتذالی فکر کی طرف اشارہ کیا متضلہ جو اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار قیامت کے دن بھی جنت میں بھی بعد میں بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا تو وہی فکر تھی جس کی طرف یہاں پر جو ہے اشارہ کیا گیا کہ اس سے بڑی کامیابی کیا کیونکہ حدیث میں تو یہ بات آتی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ جب یہ اللہ کو دیکھیں گے جنت کے اندر تو پہلے کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے یہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ تعالی کی رویت اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا جو اس دن نصیب ہوگا تو یہاں زمکشری نے جو یہ بات لکھی اب بڑے زور کے ساتھ کامیابی کو جو پیش کیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کے اعتزالی فکر کا اور زہر بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ چیزیں بعد کے دور میں ہوئیں اور آج کے اس درس میں جو ہم نے تفسیر کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب آگے آپ کے سامنے اگلے درس میں انشاءاللہ تفسیر میں جو الگ الگ منہج اختیار کیا گیا ہے الگ الگ اسلوب اختیار کیا گیا ہے بعد میں جب بڑی کسرہ سے تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں تو لوگوں نے الگ الگ انداز اپنا کر کے تفسیریں لکھی ہیں تو الگ الگ انداز کی نمائندہ تفسیریں اور پھر ان تفسیروں کا انداز اور کہاں تک کس تفسیر پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اوہ باتیں انشاءاللہ اب آگے کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھی جائیں گی آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قباتو بھئی لے الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں